شان رمضان 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 آپ دیکھ رہے ہیں میزان سہری کا دسترخان علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے یعنید قبلہ مفتی سویلد حمدری صاحب میں جاتا ہوں آج ذرہ اس پر بات کریں نیبرز پڑوسی یہ پڑوسیوں کی حقوق کے عنوان سے کوئی خاص تعقید ہے اسلام میں کچھ خاص کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی و بارک وسلم وسیم بھئی تعقید نہیں ہے پڑوسیوں کی حقوق کی بہت زیادہ تعقید ہے بہت زیادہ تعقید ہے مزے کی بات کیا ہے اور جو تعجب کی بات بھی ہے کہ ہم دونوں برابر میں رہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا میں پڑوسیوں تمہارا میرے بڑے حقوق ہیں تم پر اور آپ کہیں گے میرے بڑے حقوق ہیں یہ نہیں پتا کہ دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں ایک دوسرے پر حقوق ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا بتایا اتنی تعلیم دی کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار تو مقرر نہیں کیا جا رہا اور قرآن کریم میں ہے یہ آیت کریم ہے پھر اس میں یہ پڑوسیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن اگر تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تُو اچھا ہے تو تُو اچھا ہے اور جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تُو برا ہے تو تُو بھر برا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پڑوسیوں کے بے شمار حقوق ہیں عام طور پر بلڈنگز میں جہاں پر گھر ہوتے ہیں تو وہ آس پاس گھر والے آپ کے پڑوسی ہیں آپ کہیں نیچے میں کسی ہاؤس میں رہتے ہیں تو آس پاس جو گھریں وہ آپ کے پڑوسی ہیں ان کے گھروں میں کچھرا ڈال دینا اپنے گھر سے کچھرا ساف گیا ان کی دروازے کے بار رکھ دینا ان کو کسی قسم کی تکلیف دینا تو ان کے حقوق کے منافی ہے تو لہذا میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں پر پڑوسی ہیں آپ ان کا خیال لکھیں گے تو وہ آپ کا خیال لکھیں گے مفتی صاحب نے پڑوسی کی اہمیت کے حوالے سے کافی باتیں ذکر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الجار قبلت دار کہ گھر خریدنے سے پہلے اچھا پڑوسی تلاش کر اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ ویسٹ اوپن ہے کہ نہیں ہے ایسٹ اوپن ہے کہ نہیں ہے لیکن پڑوسی اچھا نہ ہو تو وہ ایسٹ اوپن ہو یا ویسٹ اوپن ہو صدیان آس ہو جاتا ہے اصل میں پڑوسی اتنا کلوز ہوتا ہے وسیم بھائی اتنا کلوز ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار بعد میں پہنچیں گے کوئی خدا نہ خواستہ مشکل ہو خوشی ہو کوئی موقع ہو لیکن یہ اتنے قریب ہوتے ہیں اس لیے جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفتی صاحب نے بھی سنائی پھر یہ کہ پڑوسیوں کے پہ در پہ حقوق بیان ہوئے پہ در پہ پڑوسیوں کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لاتے رہے اور یہ اعتمال ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی نہ شامل کر لیا جائے اس لیے کہ وہ آپ سے بہت قریب ہے اس لیے اگر پڑوسیوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ کی زندگی اچھی ہے اور ہمیں ان چیزوں میں لازمی خیال کرنا چاہیے پڑوسیوں کے حوالے سے کہ ہم جو بھی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ برابر میں کوئی رہتا ہے آواز کا دیکھنے تیز آواز کا استعمال کرنا بڑے بڑے آواز میں گانے ساؤن وغیرہ لگانا کچھرے پھیکنا عام طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں پارکنگ کے مسائل آ جاتے ہیں پھر سب سے بڑی ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پڑوسی کا گھر ایسے جیسے آپ کی بھی فیملی ہے تو آپ کے گھر میں آنے والے مہمان آپ کے پڑوسی کا بھی احترام کریں یہ بھی ضروری ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا نا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے تو جب آپ اپنے پیسوں سے پیٹ بھر کے بھی کھائیں اور پڑوسی بھوکا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان آپ کا کامل نہیں تو بتاؤ ہم جو تکالیف اس کے علاوہ ذاتی طور پر دیتے ہیں قزدن دیتے ہیں آگے بڑھ کر دیتے ہیں تو ان تکالیف کے اوپر کس قدر سخت پکڑ ہوگی مکتی صاحب نے جو حدیث بیان کی اسی کئی حدیثیں ہیں جس میں آخرت کا آپ کے ایمان کا آپ کے متقی ہونے کا آپ کے نیک ہونے کی گوائی پڑوسی دیتا ہے اتنی بڑی بات یہاں تک بڑی عجیب بات ہے فرمایا کہ کہ اپنے مردوں کو بھی اچھوں کے ساتھ دفن کرو کہ میت جو بڑا پڑوس ہوتا ہے تو میت اس سے عذیت حاصل کرتا ہے تو یعنی یہ اچھی اگر کوئی ٹریڈیشن دن جو کہ میرا خیال اب کم ہو رہی ہے کہ ہر ایت پہ یا ہر جمعہ کو کچھ تھوڑا تا بھیج دیا کھانا تھوڑا سا وہاں سے آگیا ہے یا لوگ ہیں یار کیا یار کیا نونسنس رہا ہے ملکہ کونسا کوئی وہ یہاں سے کھانا جائے تھے کھائے ملکہ یہ کا کیا تک بند ہے واٹسنس 21 سدی ہے یہ ٹائم ہے نہیں اور یہ سب چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اسی کو تھوڑا سا آگے بناوں گا کہ خود امیر المومنین مولا کائنات کی جو وصیتیں ہیں جو اکیس رمضان کو عام طور پر پڑی بھی جاتی ہے اس کے اندر بھی اس حدیث کا حوالہ ہے کہ میں نے تمہارے نبی سے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے پیٹوسیوں کے بارے میں اثنی تاقید کی کہ مجھے یوں لگا کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حصہ مقرر کیا جائے گا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ٹریڈیشن یہ جمعہ اور عید کی حد تک نہیں بہت سے علاقوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر یا ایوری سیکنڈ ڈے یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ اگر گھر میں کچھ بھی پکا ہے اچھا اس کے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مٹن پکایا ہے چکن پکایا ہے بریانی پکایا ہے بندی پکایا ہے دال پکایا ہے ایک رکابی یا ایک پلیٹ کے اندر تھوڑا سا بھیجوا دیں محبتیں بڑھتی ہیں دل کھلتے ہیں دل صاف بھی ہوتے ہیں بات ایسی ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ سائیڈ لائن ہو جاتی ہے اس کے اہمیت نہیں رہتی ہے تو دل اس کی وجہ سے بہت جڑ جاتے ہیں یہی پر مجھے یاد آتا ہے کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور خاتون جنت یعنی ان کی والدہ گرامی حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ بلتا ہے کہ جب بچپن کا عالم تھا اور امام حسن رات بھر یہ دیکھ رہتے ہیں کہ جو نماد شاہ و تحجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت جناب سیدہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد جب دعا مانگنا شروع کی تو ایک کا تذکرہ کیا دوسرے کا تذکرہ کیا نام لے لے کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ صبح سادے کا وقت قریب آگیا تو اس وقت جمعہ میں حسن نے سوال کیا کہ مادر اگرامی آپ نے گھر والوں کا تذکرہ نہیں کیا دوسروں کا تذکرہ کیا جو پڑوس والے ہیں ان کا آپ نے ذکر فرمایا ان کا نام لے لے کر آپ نے دعا کی تو جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا یابنیہ الجار سمدہ کہ پہلے پڑوس والے پھر گھر والے ظاہر کے دائلوگ کے ذریعے سے ایک تبلیغ ہے جزاک اللہ اب بات کریں گا مزید آج بات اب بریک لیتے ہیں انشاءاللہ آزانیں فضل کی طرح حاضر ہوتے ہیں کچھ لمحات روزہ رکھنے کی دعا وَبِصَوْمِ غَدِنَّ وَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد والا إله اللہ اللہ اشہد والا إلاغ اللہ اللہ اشہد والا محمد الرسول اللہ اللہ اشہد والا محمد الرسول 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 ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ جزاک اللہ وسیم وسی صاحب سبحان اللہ اور آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے بہت لوگوں نے دعاوں کا کہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے طرف سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس نشریات سے کسی بھی عنوان سے منصوب ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری کریں انشاءاللہ یہ ہماری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لئے اور آپ سب لوگوں کو استعداد ہے کہ ہماری پوری ٹیم اور سب لوگوں کو پھر اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا لوگ بہت پریشانیوں میں ہیں مبتلا میرے بڑے عزیز دوست ہیں شہباز صاحب ان کی والدہ آپ سے کچھ گھنٹوں پہلے انتقال فرما گئیں میرے دوست ہیں نجیب صاحب ان کی والدہ ابھی ایڈمیٹ ہیں آئی سی او میں ہیں سلیم صافی صاحب کی والدہ میں نے تذکرہ کیا روفی صاحب کی بیگم کو جو ہے وہ کرونا ڈائیگنوز ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ہمارے سٹاف کے لوگ ہمارے ساتھی تھے غنی بھائی اور سب لوگوں کو آپ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا کچھ ذرا سی طبیعت تھوڑی سی ذرا ناسازہ بھی دمائیں مغیرہ میں نے کھالی ہیں سیری سے پہلے تو میری صحیحت کے عنوان سے آپ لوگ دعا کیجئے گا پلیز اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سکون قلب اور جسمانی اور روحانی راحت عطا فرمائے انشاءاللہ سوا دو بجے ملتے ہیں آپ سے موسیقی